یاسمن ککنگ کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری کوئی بھی لیٹس ویڈیو آپ سے مسنا ہو آج میں بنا رہی ہوں شاہی شیر خورمہ اگر آپ کو اس کی ریسیپی انگلیش میرٹن چاہیے تو آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو میرا فیس بک پہ جون کرنا ہے تو اس کا لنک بھی آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے انہیں لائک کرتے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیئے یہ بناتے ہیں شاہی شیر خورمہ اور بتاتے ہیں آپ اس کو بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوگی چیز سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے یہاں تین ڈیفرنٹ کلر کے لے لیے اور اس کے اندر میں ایڈ کروں گی گرم پانی تو بادام میں نے پہلے سے چھیل کے رکھ لیے ہوئے تھے ان کا چھلکہ اتار دیا ہے آپ ان کو ڈیکوریشن کرنا چاہتے ہیں شیر خورمہ یا زردہ بنائے اس کے لیے یا پھر کھیر بنائے اس کے لیے تو یہ بادام آپ استعمال کر سکتے ہیں سراب بنا سکتے ہیں تو یہ میرے پاس ایک اورنج کلر ہے ایک سرخ کلر ہے اور ایک سبس کلر ہے میرے پاس تو اب یہ تینوں کلر میں نے گھول لیے اور ان کے اندر بادام اٹ کروں گی میں تھوڑے تھوڑے کر کے تو ان کو اگر بہتر ہے کہ آپ اوورنائٹ کے لیے رہنے دیں اگر آپ اوورنائٹ کے لیے نہیں رکھ سکتے تو چار سے پانچ گھڑے لازمی ان کو رکھیں تاکہ اچھے سے ان کے اوپر کلر آ جائے تو اس طرح کر کے سارے بادام اٹ کر دیں اب میں ان کو چھوڑ دوں گی جو چیزیں چاہیے ہوں گی سوہیاں میں نے لے لی ہیں اور یہ باریک پتلی سی سوہیاں ہوتی ہیں جو شیر خورمہ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اس کے ساتھ دودھ ہے اور اس کے ساتھ کریم لے لی میں نے یہ ٹھک ہیوی کریم ہے اور جو بادام ہم نے کلر کر کے رکھے تھے یہ وہ اس کے ساتھ یہ ڈرائے ملک اور چار مرگز ناریر اور یہ ڈرائے خجور جو ہوتی ہے جس کو چھوارے بھی بولتے ہیں یہ وہ اور اس کے ساتھ اکھروٹ لے لیے اس کے ساتھ کیشو نرز اور کشمشلی میں نے اس کو اچھے سے دھو کے ڈرائے کر کے میں نے رکھا ہوا ہے ساتھ میں ہمیں سبز علاچی پاورڈر چاہیے ہوگا اور ساتھ چینی ان سب چیزوں کی کونٹیٹی آپ کو ڈسکرپشن وکس میں ملے گی تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس کو میں پناہوں گی دیسی گھی کے اندر آپ چاہیں تو اویل بھی استعمال کر سکتی ہے تو سب سے پہلے میں نے ہنڈیا رکھ لی اس میں میں دیسی گھی ایڈ کیا اور سوئیاں ایڈ کریں اس کے اندر سوئیوں کو ہم نے بہت زیادہ ڈاپ نہیں کرنا لیکن پھر بھی ان کو تھوڑا سا کلر ہم نے دینا ہے اور ان کو بھوننا ہے دیسی گھی کی اندر بکل سلو ہیٹ پہ رکھ کے اس سے یہ ہوگا کہ ان کا تھوڑا جو کچھا پن ہوتا ہے وہ بھی ہتم ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا ان کے اوپر گولڈ سا کلر بھی آ جاتا ہے تو اب میں ان کو بھون لوں گی دو سے تین منٹ کے لیے سلو ہیٹ کے اوپر رکھ کے چیز ویوں کو میں نے بھون لیا یہ آپ کو دکھائی دی رہا ہوگا ان کا کلر تھوڑا سا ڈاک آ گیا ہے تو یہ اتنا ہی کلر اس کو دوں گی میں اب اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی جو ڈرائی ملک پاوڈر ہے اس سے ایڈ کرنے سے یہ ہوگا یہ اس کا تھوڑا کچھا پن ہتم ہو جاتا ہے اور سلوہیوں کے ساتھ تھوڑا سا بھوننے ہو جائے گا ایک منٹ کے لیے یہ دودھ ایڈ کر کے تو اس کو پکا لیں گے جی ابھی جو سلوہیوں میں میں نے ڈرائی دودھ ایڈ کیا تھا وہ اچھے سے پک گیا اس کا کچھا پن ہتم ہو گیا تو جو فریش ملک ہے وہ ایڈ کریں اس کے اندر اور ایڈ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو میڈیم ہیٹ پر رکھنا ہے تب تک جب تک ایک بول نہیں آ جاتا ہے اس کے اندر تو جو چیزیں ہیں اس کی وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں میٹھا بھی اور جو ڈرائی نرس میں نے بتائے ہیں کم زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر لیں ابھی اس کو دودھ کو بول آنا شروع ہو چکا ہے تو بالکل ہی میں نے اس کو سلوہ ہٹ پر رکھا تھا تو اب اس کے اندر جو لائچی پاورڈر ہے سبز لائچی پاورڈر وہ ایڈ کروں گی اور مکس کرتی رہوں گی ساسا تاکہ یہ نیچے لگے یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس کو بول آنا شروع ہو چکا ہے اور اس کو میں ساسا سٹر بھی کر رہی ہوں اب جب اس کو ایک بول آئے گا تو پھر آپ نے اس کے اندر یہ کریم ایٹ کر دینی ہے اور اس کریم کے ساتھ شاہی شیر خرمہ کا ٹیسٹ اتنا مزے کا بنتا ہے جب آپ بنائیں گے آپ ٹرائے کریں گے تو پھر آپ بتائیں گے کہ واقعی ہی یہ بہت ہی لذیذ بنتی ہے تو ابھی اس کے اندر کریم ایٹ کرنے کے بعد اس کو آپ میں تقریباً دس منٹ کے لئے سلو ہٹ پر رکھ کے پکاؤں گی اسے یہ ہوگا کہ یہ دودھ بھی گاڑا ہوگا اور تھوڑا بہت اس کے اندر جو کریم ڈالی ہے اس سے آپ ایک اچھا سا تکنس آنا شروع ہو جائے گی ابھی اس کو دیکھ لیں بول آنا شروع ہو گیا ہے تو صرف آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی اب میں اس کو بلکل سلو ہٹ پر چھوڑ دوں گی دس منٹ کے لئے پکنے دوں گی تب تک جب تک یہ دودھ اور کریم اچھے سے تھک نہیں ہوتی اور اپنا کلر نہیں چیچ کر لیتی ابھی کافی حد تک یہ شاہی شیر خورمہ گاڑا ہو گی چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ دیکھئے ملائی یہ ایک ٹائپ کا ایک ربڑی جس طرح بولتے ہیں یہ اس طرح بننا شروع ہو چکی ہے تو اب اس کے اندر سارے جو ٹرائ نٹس ہیں وہ ایڈ کر لیں گے اور اس کو مکس کر لیں اور اسی کے ساتھ پھر آپ چینی بھی ایڈ کر لیں کیونکہ چینی بلکل اینڈ پہ ایڈ کرنی ہوتی ہے سٹارٹ میں اگر آپ ایڈ کریں گی تو دودھ بہت زیادہ پھر نیچے لگنا شروع ہو جاتا ہے ہنڈیا میں تو جب دیکھیں کہ آپ کا شیر خورمہ بلکل گاڑا ہو چکا ہے آپ تیار ہونے پہ آیا ہے تو اس ٹائم آپ نے جینی ایڈ کرنی ہے اس کے اندر اب یہ جینی ایڈ کر لیں میں نے ساتھ میں نٹس وغیرہ سارے ایڈ کر لیے تو اس کو اب میں تھوڑا سا اور پکا لوں گی دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ جینی اچھے سے اس کے اندر مکس ہو جائے بلکل آپ نے میڈیم ہیٹ پہ رہ کے اس کو پکانا ہے کلر دیکھیں کتنا پیارا اس کا آیا جی یہ بادام جو میں نے بھگوئے تھے کلر کے اندر ان کے اوپر اچھا سا کلر آ گیا ہے تو اب ہم ان کو نکالیں گے اور ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ان کو ڈرائے کیسے کرنا ہے سب کو اوپر اچھا سا کلر آ چکا ہے یہ اس طرح آپ نے ٹیشو کی کافی ساری لیئر لے لینی ہے یہ تقریبا میں نے چھے سے ساتھ لے ٹیشو کی گئی ہے فولٹ اور اس طرح آپ بادام ان کے اوپر نکال کے رکھیں اور جب یہ کافی سارا پانی اس کا جذب کر لیا آپ دیکھیں کہ بادام اب پانی ٹرائنگ کا ہونا شروع ہو چکا ہے تو پھر آپ ان کو پلیٹ میں ڈال کے رکھ سکتی ہیں یہ دیکھئے اب شاہی شیر حرما بلکل تھک ہو چکا ہے جس طرح مجھے چاہیئے تھا بلکل اتنا ہو گیا کیونکہ اب اس نے تھنڈا بھی ہونا ہے اور جب یہ تھنڈا ہوگا تو پھر تھوڑا اور گناہ ہو جائے گا اس سٹیج میں میں اب اس کو گیس سے اتاروں گی اور سرونگ بول میں ڈالوں گی اس کے بعد ہم اس کی گانش کریں گے تو وہ بھی آپ کو میں ساتھ ساتھ دکھاؤں گی تو یہ دیکھئے اس کی جو ربڑی ٹائپ بنی ہے کتنی مزے کی لگ رہی ہے دیکھنے میں چمچ کے ساتھ تو کافی حد تک یہ ٹھیک ہو چکا ہے تو اب اس کو گانش کرتے ہیں ابھی میں نے اس کو سرونگ بول کے اندر نکال دیا شاہی شیر حرما کو تو اب میرے پاس یہ کوکو نٹ ہے آپ نے اس کے ساتھ گانش کرنی ہے گانش تو آپ اپنی مرضی سے جنسے بھی کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے تو میں اس کے ساتھ سائڈوں پر ایک لیرنگ کر رہی ہوں جی اس کو میں نے ناریل کے ساتھ اچھے سے گانش کر لیا اور اس کے اوپر میں چاندی کے ورک لگا رہی ہوں بہت پیارا سا لک آ جاتا ہے اس طرح چاندی کے ورک لگانے سے چی چو ہم نے بادام کو کلر کیا تھا وہ بھی اب اچھے سے ڈرائے ہو چکی ہے تو ان کو میں تھوڑا سا گانش کر لوں گی اس طرح شاہی شیر حرما کے اوپر تو کچھ آپ اس طرح بھی ایک فلاور کی طرح بنا کے رکھ سکتی ہیں اور کچھ یہ ہے کہ آپ ان کو کٹ کے ساتھ بھی گانش کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے تو آپ اس طرح کے بادام بنا کے تو آپ ان کو ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے رکھ سکتی ہیں جب بھی آپ کو یوز کرنا ہو آپ یوز کر رہتا ہے یہ اس طرح کر کے میں نے شاہی شیر حرما کے اوپر تھوڑے سے ثابت بادام لگا دیے اور باقیوں کو میں نے کٹ لیا لمبا لمبا کر کے تو اب جو ہم نے ناریل کے ساتھ سجایا تھا اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بادام سجا لیں گے اور اس طرح کر کے ان کو اچھے سے ہم ہر طرف سے لگا لیں گے جی یہ رہا ہمارا شاہی شیر حرما ایت سپیشل تو پلیز بنائیں ضرور اور اپنا فیڈ بیک دینا مت پھولیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے گی ٹرائے ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو اپنے فیملی فرنڈ سب کے ساتھ شیئر کریں ان کو بتائیں اس چینل کے بارے میں دعا میں اپنی یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی